بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بادشاہ نے گدوں کو کتار میں چلتے دیکھا تو کمہار سے پوچھا تم انہیں کس طرح سیدھا رکھتے ہو کمہار نے جواب دیا کہ جو بھی گدہ لائن توڑتا ہے میں اسے سزا دیتا ہوں بس اسی خوف سے یہ سب سیدھا چل دے ہیں بادشاہ نے کہا کیا تم ملک میں امن قائم کر سکتے ہو کمہار نے حامی بر لی بادشاہ نے اسے منصب عطا کر دیا پہلے ہی دن کمہار کے سامنے ایک چھوری کا مقدمہ لائے گیا کمہار نے فیصلہ سنایا کہ چھور کے ہاتھ کاٹ دو جلاد نے وزیر کی طرف دیکھا اور کمہار کے کان میں بولا کہ جناب یہ وزیر صاحب کا خاص آدمی ہے کمہار نے دوبارہ کہا کہ چھور کے ہاتھ کاٹ دو اس کے بعد خود وزیر نے کمہار کے کان میں سرگوشی کی کہ جناب توڑا خیال کرے یہ اپنا خاص آدمی ہے کمہار بولا چھور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے اور سفارشی کی زبان کاٹ دی جائے اور کہتے ہیں کمہار کے صرف اس ایک فیصلے کے بعد پورے ملک میں امن قائم ہو گیا ہمارے ہاں بھی امن قائم ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے چھوروں کے ہاتھ کاٹنا پڑے گے اور کوچھ لوگوں کی زبانیں کاٹنا پڑے گی میکنے پڑے گے